بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے 1947 کی تعلیمی سے بارشات جو ہے وہ پڑا آج تمہارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مجرے داریٰ کومی ترمی environ موسیقی 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 کومی تعلیمی کمیشن 1959 اکتوبر انیس سو اٹھان کے خوجی انقلاب کے بعد پاکستان کا جو جنرل تھے جنرل محمد ایو خان نے تعلیم میں اصلاحات کے لئے اس کے سسٹم کو درست کرنے کے لئے اس میں جیئے جنرل کے لئے ایک تعلیمی کمیشن جو کہا وہ بنائے وہ کائم کیا جس نے اس وقت کے جو سیکروری جو تعلیم کے ایس ایو شریف ان کی سربلاہی میں بڑی تفصیل سے ایک ریپورٹ جاتا ہے ایک تفصیلی ریپورٹ اگرست انیس سو انسٹھ میں پیش کرتی ہے اس کمیشن میں تمام تعلیمی شورج جاتے ان کے لئے ٹھوست اور قابل عمل انہوں نے تجاویز انہوں کو بیش کرتی ہے جن میں سے اکثر تجاویز انہوں نے تصمیم بھی کرنے گیا وہ جو ریپورٹ تھی اس کی چند اہم جو تجاویز ہیں ہم آپ کو یہاں اس کو ہم ڈیفائن کریں گے ان میں سب سے پہلی تھی رہنوائی اور شانسر کا پرگرام اور مشاویت کا روگا سو لگا کی خلاو بہبود اور ان کی رہنوائی کے لئے بہترین رہنوائی کے لئے یہ دیر کیا گیا کہ ہر ساندھی فنی اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے میں جو ادارے ہوئے ہیں ان میں رہنوائی بہترین رہنوائی کے لئے ہیں بہترین رہنوائی کے لئے ہیں ان کو بہترین گردائن دی جائے اور وہ ایسی تاکہ وہ ایسی تعلیم حصر کریں جو خود دلوہ اور ملک کے لئے جو ہے وہ مفید ہو تو ان کو ایسی مشنے دی جائیں تلوہ کو اسی گھر دائیں دی جائیں پھر ہے نیزامی ایک نماز نماز نیکس جو تجلیس کی ہوئی ہے کہ تلوہ میں محنت کی عادت بنانے کے لئے ان میں پیدا کرنے کے لئے کمیشن نے رنٹا بازی جو تھی اس کی سبت مخالفت کی اور مخالفت میں نظامی امتحان کی امتحانات کی جو ہے تنظیم لوگ کہ نیا اس وجہ کو سسٹم عشقید اور اس نمیشن سپارش کی کہ پچیس فیصد نمبروں کے لئے داخلی امتحان اور پچھتر فیصد کا امتحان ملیویس کی اور دونوں امتحانات میں الگ الگ ہے وہ طلبہ کی کامیابی ضروری ہے امتحان میں کامیابی کے لئے ہر مضمون میں کامیاب ہونے کے لئے چالیس فیصد نمبر لینا ضروری ہوگا میاری تعلیم اچھا بہترین بنانے کے لئے اس کو بلند کرنے کے لئے کمیشن نے سپارش کی کہ پاس ہونے والے مجموعی دو داہلی اور خارجی دہانات جو ہیں وہ پچاس قصد سیکنڈ میرن کے لئے اور ساٹھ قصد پرس میرن کے لئے اور ستر قصد نمبر لینا دی جائے تاکہ میاری تعلیم چکا ہے وہ ملت ہو سکا ہے پھر نیچ ہے زریعہ کریں پھر ہم زریعہ کریں کمیشن نے اردو زمان کو جو کہ پہلے بیلوں کو ہو جی جاتی تھی تو اردو زمان کو ہوئی زمان کرا دی اور تیسری سے باروی جوان اسے بطورے لازم مسمون پڑھانے کی سکرش یعنی تیسری جوان سے باروی جوان تک جویا اور بھو مسمون پڑھنا لازم ہو جائے کمیشن اور زمان کی افنی کمزوریوں کو دور کرنے ہیں اور اس کے ذریعہ افار میں قصد کی بھی تجویز دیشنی کہ زمان میں جو کمزوریاں کمییاں بتانے ہیں ایک تو ان کو درست کیا جائے ہیں اور جو الفاظ میں اس میں بھی اس کے معنی جو ہیں وہ چیت رہاں نے سمجھائے بتائے جائیں اور جو ان میں زہیرہ الفاظ ان کو وسیع دیا جائے پھر نیکس پہ آگے گا ٹیکس کو بورڈ تیوری کیا سمجھائے جو جو درسی متر تھی ان کی تباعت ان کی اشارت اور ان کی تقسیم کے لیے ٹیکسٹ بک بورڈ کے نام سے ایک خود مختار ادالہ ایک انڈیپینڈنڈ ادالہ جو ہے وہ بنانے کی تجویز بھی شکریہ کہ جو اور دھلاسے ان کی تابعوں کے درسی کے لیے جو دھلاسے ہیں جو گارٹس کے میں جاندی ہیں اور جو امتادی مطمئنی ہیلپینڈیس ہیں ان کی اشارت اور خرید و فروخت کو بھی انگائیر کانونی گھراب دینے کی سفارش کیا مطلب کیا تھا کہ صرف جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو شائد لیا جائے اور وہ کانونن درست بھی ہوگا اور جو ہے انہی داروں میں بہت مختار اس میں بنائے جائے کہ ان کی سرہ درسی کے لیے جو ہے ان کو ان کی تباعت کرتی ہیں ان کی اشارت کرتی ہیں ان کو کس طرح سے ریویٹ کرتی ہیں تقسیم کے لیے اور ان سے ریلیٹیڈ جتنی بھی بکس ہوں گی جو خلاسے گائیری امدادی کتابی آن پر ان سب کو نانت کی اشارت ہوگی اور ناخرید افراد ہوگی جو ایسا کرے گا وہ کانونن جو ہے اس کو سزا دے جائے گا پھر نیکس ہے امتحانی کورس انیس سو انسٹ کے کمیشن نے دسمی اور بارمی کے انتہانات ساتھ یونیویسٹریوں کی بجائے بورڈوں کے سمود کرنے کی سفارش ہوگی یعنی دسمی وارم کی اعتماعات ہیں پہلے یونیویسٹری سے وہ لینڈ ہوتے تھے ان کے ذریعے میں پڑی جاتے تھے لیکن اب سب کے الگ الگ جو ہیں وہ بورڈ بناتی جائے گی یعنی نگری کی جائے ہوئے ایک صدق ان کے لئے کانون کی جائے گی اور ہر بورڈ جو ہے وہ اپنے مطابق ان کے انتہانات دے گی اور اس مقصد کے لئے ڈویڈن سدہ کا تعلیمی بورڈز کا قیام عمل میں لائے گی یعنی جتنی ڈویڈ ہوگی ہر ڈویڈ کا اپنا مطابق جس طرح سے ہماری ڈویڈ جو ہے وہ گجاوالا کی تک آتی ہے گجاوالا ڈویڈ پر آتے ہیں تو ہمارا مطابق جو ہے وہ گجاوالا مطابق ہے لہو ہے تو وہ لہوڈ ویڈن کا اپنا مطابق ہے کراچی ویڈن کا اپنا مطابق ہے تو اس طرح ہر ویڈن کا ایک مطابق بنا دیا گیا اور اس مقصد میں جتنے ڈسنی اور باری جوال کے بچے ہوگے وہ اپنے اپنے مطابق کے جو ہیں وہ انتہانات دے گی اب ان تمام سفارشات پر سرسلی نظر جو ہم نے سرسلی سائٹ کے بارے بتایا ڈسکس کیا اس سے اس بات کا اندازہ بتا رہا ہے کہ شریف کمیشن نے جو اس وقت کا ایم ایس شریف جو سکت کا جو ہے تعلیم کا ایڈکیشن کمیشن کا سبرا تھا ایڈکیشن کمیٹی کا اس کمیشن نے اس وقت تک کہ تعلیمی نظام کی اصلاح کے لئے جتنی بھی تجاویز اور سفارشیات پیش کی وہ سب کی سب جو میں قابلے آتے ہیں اور ان سب پر امہ ذرامت بھی کیا ان اصلاحات کو نافذ بھی کیا اور ان اصلاحات سے فائدہ ہی ہوا کہ ان کے مصبت نتائج جو ہیں وہ آنے لگے وہ بناتا ہے اچھے نتائج جو ہیں اس کے آنے لگے اور اچھا یہ قدم ثابت ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انیس سو انسل کے تعلیمی کمیشن یا شریف کمیشن نے ایک جامعہ تعلیمی پولسی مزید کی اور اگر آج میں ہم اپنے سسٹم کو دیکھیں تو تقریباً وہی سسٹم موسکلی جو گھر میں چل رہا ہے تو آج کا ہمارا لیکچر ہی احتتام بزیر ہوتا ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ پھر حاصل ہوں گے اللہ حافظ لیکس نیکس